اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے میں ابھی بولی رہی تھی انہوں نے مجھے بولا کہ ایسے مت بولو اپنی پیاری سی آواز میں وائز اوور ہی کرنا جیسے پہلے کیا تھا جیسا کہ آپ نے ان اشاروں سے دیکھی لیا ہوگا کہ ہم لوگ جانے والے ہیں ٹرابل کر کے تو آپ کو وہیں پر ہی دکھائیں گے کہ کہاں جارے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ذرا ششکے تو دکھا دیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں اور اپنی سستی سی ایکٹنگ کرتے ہوئے اور میں یہ رہی میں پیاری سی میں بھی بالکل تیار ہوں تو یہ اٹھایا ہم نے اپنا سمان اور ہم چل پڑے ائرپورٹ کے لیے تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں دور سے ابودبی ائرپورٹ نظر آ رہا ہے اور یہ بس ہم ائرپورٹ میں پہنچ گئے ہیں ویسے تو مستویٰ کے پاس مجھے مال تک لے کے جانے کا ٹائم نہیں ہوتا لیکن بڑی بات ہے انہوں نے اپنا خرچہ کیا ہے میرے پہ کرتے کیا ہیں آپ مہران امریدی خرچہ کر کے ازربائی جان لے کے جا رہے ہیں تو ہم ائرپورٹ انٹر ہو چکے ہیں اور یہ اپنی ڈیوٹی بہت اچھے سے کر رہے ہیں اور اصل میں ہم ان کو اس لیے لے کے جا رہے ہیں ساتھ کہ یہ اسی طرح سمان کو کیری کر سکیں اور سمال سکیں تو ہم لوگا سارا کچھ بوڈنگ وغیرہ ہو چکی تھی اور اب ہم ویٹنگ لاؤنج میں جا رہے تھے بیٹھنے کے لیے اور یہ میں چلی کی پیاری سی سلوہ چلی کی انتہ سمان لے کر اور یہ آگئے میرے بوڈی گارڈ ان کو میں نے پوچھا کون سے فلور پر جانا ہے پھر اس فلور کا میں نے بٹن پریس کیا اور پھر اس کے بعد یہ مجھے کہنے لگے کہ وہ جو تم ٹرانزیشن ویڈیو بنا رہی ہو تو ایسے چھٹکی بجا کے وہ کرو اور ان کی بات مانتے ہوئے میں نے وہ کیا اور پھر انہوں نے مجھے سستے سے ایکسپریشن دیئے فلائٹ بہت لمبی تھی جار گھنٹے کی اور ہم نے کچھ خائوا بھی نہیں تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم لوگ پہلے کچھ یہاں سے لے لیں فلائٹ نائٹ کی تھی تو ہمیں پلین میں بریکفاسٹ انہوں نے دینا تھا تو جو کہ بریکفاسٹ ان کا پتہ نہیں کیا ہونا تھا اس لئے ہم لوگوں نے اپنا ہی کھانا لے لی اور یہ مصطفیٰ نے یہاں سے ریسیف کیا مکڈونلڈ کے برگرز اب ہمیں پلین تک جانا تھا تو اس سے پہلے ہمیں بھاس میں دھکے کھانے پڑے تو ہم پہنچ گئے یہ پلین کے پاس اور اب ہم اندر جانے کی تیاریوں میں ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ خوبصورت سے نظارے اور یہ رہا میرا خوبصورت سا باڈی گارڈ اور یہ رہا ابودابی انٹرنیشنل ائرپورٹ کا سائن بورڈ اور ہم لوگ رات میں ائرپورٹ آئے تھے لیکن سورج نکل چکا تھا صبح ہو چکی تھی اور پلین ٹیک آف کی طرف چل پڑا تھا اور میں یہاں پہ بسم اللہ اور درشیف پڑھتے ہوئے تھی ذرا کمزور دل کی مالک ہونا مجھے سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا اور کلمہ اور بسم اللہ پڑھی جا رہے تھی اور یہ دیکھیں یہ 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 پلین اوپر اور یہ ٹیک آف ہو چکا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نیچے کے نظارے جو اس ٹائم دکھ رہے تھے پھر تھوڑے دیر بعد ہمیں لگی بھوک اور ہم نے نکالا اپنے کھانے پینے کا سامان اور انہوں نے کھانا سٹارٹ کر دیا ہے بلکل بھی صبر نہیں ہے ان میں اور پھر کچھ دیر بعد ان کو احساس ہوا کہ میرے ہاتھ میں کیمرہ ہے تو انہوں نے اپنی سستی سے ایکٹنگ کرتے ہوئے یہ کافی کا کپ اٹھائے اور پینے لگ گئے تو پھر مستویٰ جی نے یہ سیفٹی والا پیپر نکالا سیٹ کے پیچھے سے جو کہ کبھی زندگی میں نہیں پڑا ہوگا اور پھر اوہو میری طرف کیمرہ ضرور کرنا تھا یہ کھاپی کہ ہم لوگ انہیں سامان وہاں پر رکھا ہوا تھا کبھی زندگی میں پیپر کو اتنے ہور سے نہیں پڑا ہوگا جتنا سیفٹی پیپر کو ہور سے دیکھ رہے تھے اب ان کو کھاپی کے نیند آگئی تھی نہ صرف یہ بلکہ وہ دیکھیں ساتھ والے بھی سوئے ہوئے ہیں کیسے یہ بھی گھوڑے گدے بیچ کے سوئے ہوئے تھے جہاں یہ گھوڑے گدے بیچ کے سو رہے تھے اور انہیں ذرہ بھی پاس کی ہوش نہیں تھی تو میری طبیعت تھی کافی زیادہ خراب تو میں ٹیشو گزا گزا کے ناک صاف کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے میری طبیعت ہو جائے سیٹ لیکن میری طبیعت فلو اور کف سے بہت زیادہ ہی خراب ہوگی تھی اور یہ رہے یہ اتنے مزے سے سوئے میں کسی چیز کی انہیں ہوش ہی نہیں گھوڑے گدے بیچ کے سنا ہے اپنے بچوں کو سمالنا بڑا مشکل کام ہے پر مجھے لگتا ہے کہ دوسروں کے بچوں کو سمالنا بڑا مشکل کام ہے اور خاص کر دوسروں کا بچہ جب اتنا بڑا ہو اتنا ریلیکس ہو کہ ایسے کونس ہو سکتا ہے وہ بھی پلین میں یہ تو شکر ہے کہ ہماری ساتھ تیسری والی سیٹ میں کوئی تھا نہیں بیٹھا وائسی لی انہوں نے ٹانگی آرام سے پھلا کے یہ سو گئے تو یہ اب ہم لوگ قریب قریب پہنچ چکے تھے ازربائیجان کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بادل کے تھے خوبصورت لگ رہے ہیں تو یہ ہم آلموسٹ پہنچ چکے تھے اب نیچے سے گھر اور زمین دکھنا سٹارٹ ہو چکی تھی اور بس ہم لوگ اب لینڈ کرنے والے تھے ہم تو یہ دیکھ کے پریشان ہوگے ہمیں تو لگا تھا کہ صرف ہم دیسی لوگی کھڑے ہو جاتے ہیں ایک دم اترنے کے لیے پر یہ تو یہ لوگ ہم سے آگے تھے پہلی ہی رش لگا دیا تھا باہر نکلنے کے لیے تو فائنلی فائنلی ہم سب کچھ کر کے باہر کی طرف نکل پڑے تھے اور یہاں پر ہمیں ہمارا ڈرائیور لینے کے لیے آئے تھا اور وہ تو آپ خوشی کا پوچھے ہی نا کہ خوشی کا کیا لیول تھا کہ وہ بندہ جب ہمارے نام کا بورڈ لے کے کھڑا ہوا تھا مصطفیٰ کمال تو جب وہ ہم نے دیکھا تو ایسی وی آئی پی والی فیلنگ آئی کہ پوچھے ہی مت یہ دیکھئے مصطفیٰ کمال یہ ہمارا ڈرائیور یہاں پہ آلیڈی کھڑا ہوا تھا ویلکم کرنے کے لیے پھر ہم چل پڑے گاڑی کی طرف لیکن ان کا ائرپورٹ بہت ہی زبردست تھا باہر سے تو مصطفیٰ نے بولا کہ ہمیں یہاں پہ پکچرز لینی ہے پھر ہم نے یہاں پر فوٹو شوٹ کیا تھوڑا سا تو اب ہمیں آگے ہوتل کی طرف جانا تھا تو ہم لوگ گاڑی میں بیٹھنے لگئے یہ آگے جا کے دروازہ کھولنے لگے تھے پھر ان کو یاد ہے کہ نہیں نہیں میرے تو پیچھے بیٹھنا ہے کیونکہ بابو بناوا ہے اس وقت جنٹل مین تو ہم چل پڑے تھے اپنی نیکس دسٹینیشن کی طرف کیونکہ ہمیں ہوتل میں جا کے سمان رکھنا تھا تھوڑا سا ریسٹ کر کے پھر ہم لوگوں نے باہر گھومنے کے لیے نکلنا تھا تو یہاں کا موسم بھی بہت زبردست تھا اور نہ صرف موسم اور جو باہر کی روڈز تھی یہ اپنی سٹوری بھناتے ہوئے as usual تو ان کی جو باہر روڈز تھی بیلڈنگز تھی وہ بھی بہت ساف ستری اور روڈز تو بہت زیادہ ساف ستری تھی اور یہ ان کی بیلڈنگز تھی کچھ خوبصورت تھی تو اب میں اس ولوگ کو یہیں انڈ کروں گی اب آپ باقی کی جورنی ہماری ازربائی جان کی آپ دیکھیں گے نیکس ولوگ میں دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ موسیقی